ان کی نگاہ میں صرف اور صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ میرا بچہ حفظ قرآن بنے گا تو کل قیامت کے دن والدین کے نجات کا ذریعہ بنے گا مغفرت کا ذریعہ بنے گا اسی نیت سے وہ اپنے بچے کو مدرسے میں ڈالتا ہے اللہ رب العزت ان کے والدین کی اس نیت پہ ان کو نور کا تاج عطا فرمائیں گے اتنی سردی سخت سردی میں تو سوچ رہا تھا کہ اوپر وہ شامیانے کا نظم ہے لیکن بالکل کھلا آسمان چلیے اس کا عجرہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ یہ جلسہ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے تین بچوں کے سروں پر دستار باندھی گئی مدرسہ فائز العلوم یہی نام ہے فائز العلوم جی ذمہ دار حضرت بیٹھ جائے مدرسہ اسلامیہ فائز العلوم میں زیر تعلیم یہ تین بچے یہ سامنے ہیں تین ادولہ جن کے سروں کے اوپر ابھی دستار اکابر علماء اکرام اور ذمہ داران کے دست مبارک سے باندھی گئی اس مبارک مہتے پر میں مبارک بات پیش کرو گا ان بچوں کے والدین کو ان بچوں کے اساتیزہ کو ان بچوں کے رشتے داروں کو آج مبارک بات کے مستحق ہیں ان کے والد جن کا بچہ حافظ قرآن ہوا آج مبارک بات کے مستحق ہیں وہ ماں جن کا بچہ حافظ قرآن ہوا آج مبارک بات کے مستحق ہیں وہ دادا جن کا پوتا حافظ قرآن ہوا آج مبارک بات کے مستحق ہیں 안에 وہ نانہ جن کا نواسہ حافظ قرآن ہوا میرے دوستو اگر آپ کی توجہ میرے طرف رہے گی اور تھوڑی شی چند منٹ اگر آپ دیگر مشغولیات سے اپنے ذہن کو فارق کر کے اور میری بات سنیں گے تو میں قرآن کی نسبت سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا ذمہ دار حضرات اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں میں ملک ہندوستان کا چہیتہ شائر جناب قاری اشفاق صاحب بہرائچی کا شکر گزار ہوں جن کے توسط سے آج کے اس پرگرام میں میری حاضری ہوئی ہے اور یہاں کے تمام منتظمین کبھی میں شکریادہ کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اپنے اس اجلاس میں مدو کیا ابھی یہ خوشنمہ منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے آیا یہ تین بچے جن کے سروں کے اوپر دستار اس وقت باندھی گئی ہے یہ تو دنیاوی اعزاز ہے جب ایک بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے تو ان کے سر پہ دستار باندھی جاتی ہے لیکن میرے دوستو میدان محشر برپا ہوگا اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا کالا بھی ہوگا گورا بھی ہوگا مالوالا بھی ہوگا غریب بھی ہوگا وہاں امیر بھی ہوگا فقیر بھی ہوگا بادشاہ بھی ہوگا مزدور بھی ہوگا تمام طبقے کے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے اور وہاں پر قرآن کریم اللہ رب العزت کے دربار میں حاملین قرآن کے لئے سفارش کرے گا قرآن کریم اللہ کے دربار میں آئے گا یجیع القرآن یوم القیامہ فیقول یارب زیدھو اللہ کے دربار میں قرآن اللہ کے دربار میں آئے گا اور اللہ سے کہے گا اے اللہ حاملین قرآن کو اے مولا حاملین قرآن قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھانے والا قرآن کو سینے میں محفظ کرنے والا قرآن سے محفظ کرنے والا قرآن سے تعلق رکھنے والا اے مولا آپ انہیں تاجے کرامت عطا فرما دیجئے ابھی آپ نے بگڑی بانی ہے قرآن اللہ سے کہے گا اے اللہ آپ ان کو تاجے کرامت عطا فرما دیجئے چنانچہ قرآن کریم کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے اللہ رب العزت اللہ تبارک و تعالی حاملین قرآن کو تاجے کرامت عطا فرمائیں گے تاجے کرامت اللہ رب العزت تمام حاملین قرآن کو عطا فرمائیں گے یُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَامَةُ ایک کو کم کیجئے ایک کو کم کیجئے آواز کم نہیں کیجئے گا صرف ایک کو یُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَامَةُ کرامت کا تاج عطا فرمائیں گے اس کے بعد قرآن کریم خاموش نہیں ہوگا قرآن پھر اللہ سے کہے گا اے اللہ آپ نے انہیں تاجِ کرامت عطا فرمائیں گے اے اللہ آپ انہیں ایک خصوصی پوشات بھی عطا فرمائیں گے ایک خصوصی لباس بھی عطا فرمائیں گے جنانچہ قرآن کریم کی سفارش کو قبول فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی تمام حاملین قرآن کو ایک خصوصی پوشاک عطا فرمائیں گے اللہ اللہ اس پوشاک کے کیا کہنے اس کی عظمت وہ کیسی پوشاک جس پوشاک کو پروردگار عالم حاملین قرآن کو عطا فرمائیں گے اس پوشاک کی عظمت کے کیا کہنے حدیث میں ہے پہلے تاج کرامت عطا فرمائیں اور اس کے بعد اعزازی لباس اعزازی پوشاک عطا فرما دیا جائے گا میرے دوستو اس کے بعد بھی قرآن کریم خاموش نہیں رہے گا قرآن پھر اللہ رب العزت سے کہے گا اے مولا آپ نے انہیں تاج کرامت بھی عطا فرما دیا آپ نے انہیں خصوصی پوشاک بھی عطا فرما دیا اے اللہ اب آپ ان سے راضی ہو جائیں انہیں اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیں اے اللہ آپ انہیں اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیں چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت حاملین قرآن کو اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دیں گے اے میرے نوجوان دوستو کل قیامت کے دن حضرت ڈاکٹر عبدالبدوس صاحب قاسمی اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں اور معزز علماء اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں آپ ان سے پوچھئے کل قیامت کے دن ملعہ عالی کے طرف سے رضا کا پروانہ مل جائے اس سے بڑی اور کوئی اعزاز کی بات نہیں ہو سکتی ہے اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے کہ ملعہ عالی کے طرف سے حاملین قرآن کو رضا کا پروانہ عطا کر دیا جائے گا اس کے بعد اللہ فرمائے گا حافظ قرآن سے اقرام ور پڑھتا جا اور چلتا جا وہ حافظ قرآن پڑھتا جائے گا اور اپنے منزل کو تائی کرتا چلا جائے گا مبارک بات کے مستحق ہیں آج وہ حفاغ جن کے سروں کے اوپر دستار بانی گئی اب آئیے ذرا مجمع پر سکون ہو گیا ہے میں جو کہنا چاہتا ہوں قرآن کے حوالے سے ذرا سی توجہ ہو جائے ذمہ دار حضرات کا اور جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں علامہ ذرا میرے طرف متوجہ ہو جائے ذمہ دار حضرات طرف متوجہ ہو جائے میں جو کہنا چاہتا ہوں قرآن کریم یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ ڈاکٹر صاحب کا شریف رکھتے ہیں علمی آدمی ہے علمی گفتگو اچھا آپ آگے آ جائے تو حوصلہ مل جائے جو بات کہنا چاہتا ہوں قرآن یہ کتاب اللہ بھی ہے کلام اللہ بھی قرآن کے علاوہ جو آسمانی کتاب تورات زبور انجیل اور صحیفیں یہ کتاب اللہ ہے کلام اللہ کتاب اللہ ہے کلام اللہ نہیں ہے تورات زبور انجیل یہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام نہیں ہے اور قرآن کریم یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے یہ اللہ کی کتاب بھی ہے اللہ کا کلام بھی ہے تورات زبور انجیل یہ کتاب کے شکل میں آئے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ اپنے معبد کے اندر کوہ تور پہ آ جاؤ میں تمہیں کتاب دوں گا حضرت عیسیٰ سے فرمایا عیسیٰ اپنے معبد کے اندر داخل ہو جاؤ میں تمہیں کتاب دوں گا حضرت دعوت سے فرمایا دعوت اپنی عبادت خانے کے اندر داخل ہو جاؤ میں تمہیں کتاب دوں گا کہ تورات زبور انجیل یہ کتاب کے شکل میں آئی جمع ہو کر یہ کتاب کے شکل میں آئی بعد میں یہ بکھر گئی توجہ کیجئے قرآن یہ کتاب کے شکل میں نہیں آیا کبھی ایک آیت آئی کبھی ایک آیت کبھی چھوٹی آیت کبھی پارے کا ایک حصہ کبھی پارے کا دوسرا حصہ اس طریقے سے قرآن بکھر کر کے آیا جمع ہو کر کے نہیں آیا بکھر کر آیا لیکن وہ آئیسہ جڑا کہ آپ قیامت تو آ سکتی ہے قرآن اب بکھر نہیں سکتا قیامت تو آ سکتی ہے قرآن بکھر نہیں سکتا ہے ایک ویل فیر سوسائٹی ابھی بڑی بات کہہ رہے تھے ناظر میں اجناس ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات گنگا جملی تحزیب یہ ملک ہمارا ہندو مسلم سیکھ عیسائی ہم سب رہتے ہیں آپس میں بھائی بھائی یہاں کی یہ گنگا جملی تحزیب ہے یورپ میں ایک ویل فیر سوسائٹی نے ایک موقع پر پائنل مذاہب کانفرنس مناطق کیا ذرا توجہ کیجئے پائنل مذاہب کانفرنس مقصد یہ تھا کہ مختلف مذہب کے لوگ جو آپس میں جھگڑتے ہیں اس جھگڑے کو ختم کیا جائے ایک ہی اسٹیج پر تمام مذاہب کے لوگوں کو جمع کیا جائے اور ان سے کچھ گفتگو کیا جائے چنانچہ ایک یہودی پیش ہوا کو بلایا ایک عیسائی پیش ہوا کو بلایا اور ایک مسلمان پیش ہوا کو بلایا اور دو جج متعین ہو گئے آپ یہ سوال کرسکتے ہیں کہ انہی تینوں کو کیوں بلایا اور بھی تو مذہب ہیں ان تین کو اس لیے بلایا کہ مذہب کو کہلاتا ہے جو آفاقی ہو ان تینوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب آسمانی ہے اس لیے ان تینوں کو بلایا بلانے کے بعد یہ تین پیش ہوا دو جج جج نے سوال کیا سب سے پہلا سوال یہ کیا یہ بتاؤ تم یہ بتاؤ کہ تمہارا مذہب کس پیغمبر سے منصوب ہے مذہب وہ ہوتا ہے جو کسی پیغمبر سے منصوب ہو تمہارا مذہب کس پیغمبر سے منصوب ہے یہودی نے کہا میرا مذہب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منصوب ہے وہ اللہ کے پیغمبر گجرے ہیں عیسائی نے کہا ہمارا مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منصوب ہے وہ اللہ کے پیغمبر گجرے ہیں مسلمان نے کہا ہمارا مذہب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہے وہ ہمارے پیغمبر ہیں آگے جج نے ایک سوال کیا اچھا یہ بتائیے ابھی کس نبی کا دور ہے کیا سوال کیا ابھی کس پیغمبر کا دور ہے یہودی نے کہا ہمارے پیغمبر کا دور ہے عیسائی نے کہا جی نہیں ہمارا دور ہے جج نے کہا کہ دیکھو دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں کہتے تو سب ہیں لیکن دعویٰ کے لیے دلیل کہا کہ سنو پیغمبر نبی دنیا میں آئے ان کو اللہ نے موجزہ دیا پیغمبر گزر گئے پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے اگر اب ان کا موجزہ بھی ساتھ میں رخصت ہو گیا تو ان کا دور نہیں پیغمبر دنیا سے گئے اور موجزہ باقی ہے تو ان کا دور بھی باقی ہے اب بتائیے اب بتائیے اب بتائیے آج اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آلاتھی عسائی موسیٰ اگر مل جائے تو کیا سمندر پہ راستہ بن سکتا ہے عسائی موسیٰ مل جائے تو کیا سمندر پہ راستہ بن سکتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آگوٹھی مل جائے تو کیا ہواوں پر اس کی حکومت قائم ہو سکتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آگوٹھی مل جائے تو کیا تخت لے کر اسے ہوا پہ رو سکتا ہے جی نہیں پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے ان کا موجزہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے موجزہ بھی دنیا سے رخصت حضرت عسائی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے ان کا موجزہ بھی رخصت اور دیگر انبیاء سابقین جن کو اللہ نے موجزہ دیا تھا دنیا سے رخصت ہوئے ان کا موجزہ بھی رخصت جب جج نے یہ کہا یہ بتاؤ پیغمبر دنیا سے رخصت ہوئے ان کا موجزہ اگر رخصت ہو گیا تو ان کا دور ختم اور باقی ہے تو ان کا دور بھی باقی یہودی بھی خاموش ہو گیا اور عیسائی بھی خاموش ہو گیا لیکن جو مسلمان تھا اس نے قرآن کریم کو ہاتھ میں لیا قرآن کریم کو ہاتھ میں لیا اور قرآن کو اوپر اٹھایا اور کہا کہ جج صاحب یہ میرے نبی کا موجزہ ہے یہ کل بھی موجزہ تھا یہ آج بھی موجزہ ہے یہ کل بھی موجزہ تھا یہ آج بھی موجزہ ہے یہ کل بھی اثر رکھتا تھا یہ آج بھی اثر رکھتا ہے یہ کل بھی تاثیر رکھتا تھا یہ آج بھی تاثیر رکھتا ہے یہ کل بھی کتابِ ہدایت تھی یہ آج بھی کتابِ ہدایت ہے یہ کل بھی دلوں کو بدلتا تھا یہ آج بھی دلوں کو بدلتا ہے یہ کل بھی دلوں کو سوارتا تھا یہ آج بھی دلوں کو سوارتا ہے کل بھی اس کے پڑھنے والے ہزاروں تھے آج بھی اس کے پڑھنے والے لاکھوں ہیں کل بھی اس کے مترجم تھے کل بھی اس کے مفصر تھے کل بھی اس کے لاکھوں حافظ تھے کل بھی یہ کتابِ ہدایت تھی کل بھی اس کتاب کی حفاظت ہو رہی تھی عرصبِ قیامت تک اس کتاب کی حفاظت ہوتی رہے گی کل بھی یہ موجزہ تھا آج بھی یہ موجزہ ہے قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا فاروق باہنگی جنرے ہے دلکشت جی ایت دیکھی آگئے ہمارے ہندوستان کے شاعر مشہور دلکشت لوگوں کو کھینچ لیں قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا گلشن کے ہر ایک رنگ میں گل میں تیری خوشبو گلشن کے ہر ایک رنگ میں گل میں تیری خوشبو گلشن کے ہر ایک رنگ میں گل میں تیری خوشبو رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا اور موجوں کی روانی میں تلاتم میں بہر میں موجوں کی روانی میں تلاتم میں بہر میں خاموش کناروں میں تیرے نام کا چرچا موجوں کی روانی میں تلاتم میں بہر میں خاموش کناروں میں تیرے نام کا چرچا اور مسجد ہو کے محراب مسلح ہو کے ممبر مسجد ہو کے محراب مسلح ہو کے ممبر ہم کو ملا چاروں میں تیرے نام کا چرچا ہم کو ملا چاروں میں تیرے نام کا چرچا اور کہتا ہے کمر پھر وہ انگلی اٹھا کے دیکھیں کہتا ہے کمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائیں انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا کہتا ہے کمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائیں انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچا دیکھئے علمی آدمی کو تو علمی شیر پسند آئے گئے ڈاکٹر صاحب ابھی جب ملاقات ہوئی میں نے ان کی تعلیف ان کی تصنیف کو دیکھا ایک نظر یوں ہی سرسری نظر واقعیتاً علمی آدمی ہے یہ تو ان کا بڑا پن ہے کہ اس جلسے میں یہ شریف ہوگا ہے اچھا ڈر سے آئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ پورے گاؤں کے لوگ نہیں آتے تو جرمانہ لگا دیتے اور میں کہتا ہوں کہ یہ ڈر سے نہیں ہے آپ لوگوں کے حوصلے کو بڑھانے کے نام جی کیا اچھا ہے جی جی حوصلے کو بڑھانے کے لیے آئے ہیں میرے دوستوں دیکھئے میں ابھی تک تو علمی انداز میں کچھ گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے یہ مدرسہ جو مکتب کی شکل میں ابھی چل رہا ہے اور مکتب میں ان کے استاد محترم نے محنت کر کے اور تین بچوں کو حافظ قرآن بنایا میں بڑی ذمہ داری سے تشریف رکھیں بڑی ذمہ داری سے میں یہ کہوں گا آج آج اس کی ضرورت ہے کہ ہر محلے میں مکتب ہر گلی میں مکتب ہو شہر کے ہر کنارے پہ مکتب موجود ہو یہ مکاتب یہ ہماری آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کے تحفظ کے زامر میرے دوستوں میرے نوجوانوں اور میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں قرآن کریم میں ایک بہت خوبصورت واقعہ نقل فرمایا ہے اللہ رب العزت میں ذرا توجہ ہوئی ہے تو میں بات کروں بہت خوبصورت واقعہ آج کے حالات کے تناظر میں میں جو کہنا چاہتا ہوں ذرا غور سے سنیں حضرت یاقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر برگزیدہ پیغمبر حضرت یاقوب علیہ السلام کا جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہوا جب کسی کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہوتا ہے تو ان کے آل اولاد ان کے متعلقین ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ نصیحت کریں گے وزید فرمائے گے حضرت یاقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہے ان کے اولاد اور ان کے عزیز ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں حضرت یاقوب علیہ السلام ان سے ایک سوال کرتے ہیں درد توجہ کیجئے کیا سوال کرتے ہیں حضرت یاقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے پوچھتے ہیں مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي یہ بتاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کروگے پوچھنے والے کون حضرت یاقوب علیہ السلام قاری صاحب قرآن کی تلاوت بہت شاندار کیا پوچھنے والے کون حضرت یاقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ان کے والد حضرت اسحاق اللہ کے پیغمبر ان کے چچا حضرت اسمائیل اللہ کے پیغمبر ان کے دادا حضرت عبراہیل اللہ کے پیغمبر ان کے صاحب زادے حضرت یوسف اللہ کے پیغمبر اور ایک روایت بائبل کی ایک روایت کے مطابق یہودہ بھی اللہ کے پیغمبر یہ پیغمبروں کا پورا خاندان خود پیغمبر باپ پیغمبر چچا پیغمبر دادا پیغمبر صاحب دادے پیغمبر کیا پیغمبری کیا پورے سلسلہ یہ تقوی اور تحارت کے کس مقام کے اوپر فائز ہوں گے اس کے باوجود حضرت یاقوب علیہ السلام کے ذہن میں یہ سوال کیوں پیدا ہوا حضرت یاقوب علیہ السلام نے یہ سوال کیوں کیا ما تعبدون من بعدی یہ بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے میرے دوستو یہ سوال اس لیے کرنے کی ضرورت پڑی کہ حضرت یاقوب علیہ السلام ملک مصر میں تھے ملک مصر جہاں پر حضرت یاقوب علیہ السلام رہتے تھے یہ اس وقت وہاں پر غیروں کی آبادی زیادہ تھے مشرقین کی آبادی زیادہ تھے اس وقت کے لوگ چاند کی پرستش کیا کرتے تھے سورج کی پرستش کیا کرتے تھے ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے بادشاہوں کی پرستش کیا کرتے تھے مظاہرِ حدرت کی پرستش کیا کرتے تھے اور وہ اکثریت میں تھے اور ان کی اولاد جو ایمان والے تھے یہ اقلیت میں تھے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یاقوب علیہ السلام کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے بعد یہ اکثریت اقلیت کو نگل جائیں اور یہ اپنے ایمان کے اوپر قائم نہ رہ سکے اس لیے حضرت یعقب علیہ السلام نے سوال کیا ما تعبدون من بعدی یہ بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے ان کے اولاد نے جواب دیا اے اببہ ہم آپ کے رب آپ کے رب کی عبادت کریں گے آپ کے والد حضرت اسحاق کا خدا آپ کے چچا حضرت اسمائل کا رب آپ کے دادا حضرت ابراہیم کے خدا ہم سب کے خدا ہم ان کی عبادت کریں گے حضرت یعقب علیہ السلام نے جس نکتہ نظر سے یہ سوال کیا تھا میں آج کے حالات میں آپ سے پھوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا آپ جس جن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں کہ آج ہمارے ہاں کے عشے یہی حالات نہیں ہیں آج روز روز جو ہے آج جو قوانین لائے جا رہے ہیں اسکولوں میں لازمی تعلیم کے نام سے اور نساب تعلیم کے نام سے آج نئے نئے جو قوانین ہم پر لاغو کرنے کی کوشش کیے جا رہے ہیں میرے دوستو کہ آج اس بات کا خطرہ نہیں ہے یقیناً آج اس بات کا خطرہ ہے اگر ہم بیدار نہیں ہوئے اگر ہم بیدار نہیں ہوئے اگر ہم نے عقل کے ناخون نہیں لی اگر ہم نے آئندہ اپنے بچوں کی اپنے آنے والی نسلوں کی اگر فکر نہیں کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آنے والی نسلوں میں ایمان باقی نہ رہا سکے ہماری آنے والی نسلوں میں دین باقی نہ رہا سکے اس لیے اگر آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلوں میں دین کا تحفظ ہو ہماری آنے والی نسلوں میں ایمان کا تحفظ ہو ہماری آنے والی نسلیں ایمان پر قائم رہیں تو میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں مقاتب قائم کیجئے مدارس قائم کیجئے اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجئے اپنے بچوں کو مقاتب کے اندر بھیجئے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیے جب تک کہ یہ مدارس ہیں ہمارے سروں کے اوپر ٹوپیاں باتی رہیں گی یہ مدارس رہیں گے ہماری پیشانی پہ سجدے کا نشان باتی رہے گا یہ مدارس رہیں گے ہمارے چہروں کے اوپر دانیاں رہیں گی یہ مدارس ہیں تو ہماری اسلامی سناک اسلامی تہذیب اسلامی کلچر اسلامی یونیفار باتی رہے گا جب یہ مدارس ختم ہو جائیں گے یہ مکاتب ختم ہو جائیں گے ان مداری سر مکاتب کا بجود ختم ہوگا تو ہمارا بجود ختم ہو جائے گا ہماری سناخت ختم ہو جائے گی اس لیے میں آج کے اس عظیم الشان تاریخ ساس یہ تعلیمی پیداری کے موقع پر میں آپ کو یہ پیغام دے کر کے چاہوں گا کہ آپ اپنے مکتب کو مضبوط کیجئے اپنے مدرسوں کو مضبوط کیجئے میں یہاں کے تمام ذمہ داروں کو مبارک بات پیش کروں گا جنہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب اس مکتب کو مدرسے کی شکل میں بدلیں گے جنہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ابھی جو بچے مکتب سے آ کر کے پڑھ رہے ہیں آئندہ داروں نے قامہ بھی قائم کریں گے اس میں مدرسوں کے بچوں کے قیام بھی عمل میں آئے گا یہاں پر مطبخ بھی چلے گا میرے دوستو اگر ان نوجوانوں نے اور یہاں کے ذمہ داروں نے اگر اس خوصلے کو برطرح رکھا میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں اے میرے نوجوانوں اے یہاں کے صدور اور سیکریٹریز اور اے یہاں کے نوجوان ذمہ داروں سنو سنو آپ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہو گے امام صاحب نے صحیح کہا ہمیشہ آپ اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے آپ تو اس دنیا سے یقیناً آج لیکن چلے جاؤ گے ہم بھی چلے جائیں گے ڈاکٹر صاحب بھی چلے جائیں گے یہ جلسہ بھی بھی ختم ہو جائے گا لیکن تاریخ باقی رہے گی اگر آپ کے پیسے سے یہاں مدرسہ تعمیر ہو جائے اگر آپ کے گاڑھی کمائی کے پسینے کے پیسے سے اگر اس مدرسے میں ایٹ لگ جائے اگر آپ کے پیسے سے جھڑ لگ جائے آپ کے پیسے سے سیمنٹ آ جائے آپ کے پیسے سے اس کی چھت کی ڈھلائی ہو جائے اے میرے ذمہ دار لوگو آپ دنیا سے چلے جاؤ گے لیکن آپ کے پیسے سے لگا ہوا مدرسہ آپ کے پیسے سے پتا ہوا مدرسا وہاں پر آپ ہی کے اس محلے میں آپ کی نسلوں میں کوئی بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ تتراتی ہوئی زبان سے جائے گا اور اسی مدرسے کے اندر بیٹھے گا اور قرآن کریم کو ہاتھ میں لے گا اور تتراتی ہوئی زبان سے کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان لڑکڑاتی ہوگی زبان صاف نہیں ہوگی زبان سے جو ہے وہ صفائی سے وہ اللہ بسم اللہ بھی نہیں کہہ پا رہا ہوگا لگنت ہوگی لیکن وہ اللہ کا نام رحمان الرحیم کے ساتھ ادا کرے گا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا آپ کے پیسے سے اگر وہ مدرسہ بلا ہوگا اللہ رب العزت آپ کے خبر میں نجات کا اور مغفرت کا فیصلہ پرما دے گا ارے تمہارے پیسے سے وہ مکتب بنا اور آج اس میں آن تمہاری آنے والی نسلوں میں سے ایک نسل ایک بچہ آیا اور اس نے جو ہے میرا نام رحمان الرحیم کے ساتھ اللہ اللہ اے میرے نوجوان دوستو اے میرے صدر اور سیگریٹریز اور اس مکتب میں پڑھانے والے اس مکتب میں پڑھانے والے اساتیزہ اور اس مکتب میں پڑھانے والے میرے ذمہ دار میرے میرے اس مکتب کے معلم اللہ اللہ میں کہتا ہوں کہ اس مکتب کے بلکہ کوئی بھی مکتب ہو مدرسہ ہو اس میں پڑھانے والے استاد اور اس کے معلم کو محبت کی نگاہ سے دیکھو معلم کو محبت کی نگاہ سے دیکھو معلم کو معلم کا تعاون بھی کرو استاد ہوتا ہے ایک انگلیس میڈیم میں آپ کے بچے کو انگلیس پڑھانے والا سائنس پڑھانے والا میت پڑھانے والا ہندی پڑھانے والا آپ اپنے اس انگلیس کے ٹیچر کے لیے آپ اس اسکول کی فیز پانچ ہزار روپے ادا کرتے ہیں دس ہزار روپے ادا کرتے ہیں لیکن آپ کو کیا معلوم نہیں ہے یہ وہ معلم ہے جو آپ کے بچے کی زندگی کو سوار رہے ہیں آپ کے بچے کو مسلمان بنا رہے ہیں جن کی تعلیم کے اوپر اللہ رب العزت نے جنت کی زمانت لی ہے جو آپ کے بچے کو مستقبل کو سوار رہے ہیں جو آپ کے بچے کو بسم المسلمان بنا رہے ہیں جو آپ کے بچوں کے مسائل نماز سکھلا رہے ہیں آپ کے بچوں کو عقائد کا علم دے رہے ہیں آپ کے بچے کو دینیات پڑھا رہے ہیں آپ کے بچے کو حرام اور حلال کی تمیز پیدا کروا رہے ہیں اس مکتب کے معلم کے لیے ہمارے پاس پانسو روپے مہینے میں دے دے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں افسوس کی بات ہے افسوس کی بات ہے میں کہتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کل قیامت کے دن اللہ اللہ کہہ دوں اگر آپ مجھے اجازت دیں جو سب سے پکی سند کی بات ہے حضرت سب سے پکی سند کی بات قیامت کے دن ابھی ڈاکٹر صاحبی یہ بات اشارہ کر رہے تھے سب سے پکی سند میں یہ بات ہے کہ ایک حافظ قرآن اللہ ان کے والد کے سر پر والدین کے سر پر نور کا تاج پہنایا جائے گا نور کا تاج اللہ بچے یہ کہیں گے اگر بچوں میں سے کسی نے سوال کر دیا حضرت محنت ہم کر رہے ہیں سوکھی روٹی ہم کھا کر مدرسے میں پڑ رہے ہیں ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ ہم بیٹھتے ہیں اور تاج میرے والدین بات سمجھ میں نہیں آئی بچوں اتنی جلدی کھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے جو بات کہنا چاہتا ہوں بات آپ کے دل کو لگ جائے تو میری تائید کر دیجئے گا والدین کے سر پہ تاج نور کا تاج کیوں سجایا جائے گا جبکہ حفظ بچے نے کیا اصل بات یہ ہے ایک بچہ جب حافظ بننے کا فیصلہ کرتا ہے بچے کو مدرسے میں ڈالا جاتا ہے بچے کو حفظ کے لیے منتخب کیا جاتا ہے میرے دوستو یہ فیصلہ اس بچے کا نہیں ہوتا ان کے والد کا ہوتا ہے فیصلہ کن کا ہوتا ہے تاری صاحب بچے کا نہیں فیصلہ کن کا ہوتا ہے ان کے والد کا ہوتا ہے اور سنیے ہمارے سماج کے اندر کوئی عالم ہو عالم کا تو کسی حد تک کے سماج میں ایک عزت ہے لیکن اگر صرف حافظ صاحب ہو تو سماج میں بداہر ان کی کوئی عزت نہیں ہے سنیے ایک والد کا یہ فیصلہ جو ہوتا ہے اپنے بچے کو حافظ بنانے کا یہ فیصلہ کس بنیاد پہ ہوتا ہے اس کو معلوم ہے کہ میرا پیٹا حافظ بنے گا ایک لاکھ روپے تنخہ نہیں ملے گی پچاس ہدار ترقادی بھی لے گی پچیس ہدار تنخہ نہیں ملے گی بلکہ سماج میں شاید اس کو عزت کی نگاہ سے بھی دیکھا نہیں جائے گا اس کے باوجود وہ باپ اور وہ ماں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانے کا فیصلہ کرتا ہے کیوں اس لیے یہ فیصلہ کرتا ہے ان کی نگاہ میں صرف اور صرف اللہ کی نظا مقصود ہوتی ہے ان کی نگاہ میں صرف اور صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے گا تو کل قیامت کے دن محالدین کے نجات کا دریہ بنے گا مغفرت کا دریہ بنے گا اسی نیت سے وہ اپنے بچے کو مدرسے میں ڈالتا ہے اللہ رب العزت ان کے والدین کی اس نیت پہ ان کو نور کا تاج عطا فرمائیں گے اور میرے دوستو جب نور کا تاج انہیں دے دیا جائے گا تو بتائیے پھر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا جی نہیں وہ اللہ کریم ہے رحیم ہے جب نور کا تاج عطا فرما دیا گیا اب وہ جہنم میں نہیں بلکہ وہ جنت میں جائے گا آگے جو بات میں کہنا چاہتا ہو اس کو سن لیجئے پتے کی بات حدیث میں ہے کہ دس لوگوں کے لیے حافظِ قرآن سفارش کرے گا پلا حساب و کتاب جنت حافظِ قرآن جس کے کانہے پہ ہاتھ رکھ دے گا چلو تمہارا بھی بیڑا پار جس کے لیے حافظِ قرآن زبان کھول دے گا چلو تمہارا بھی بیڑا پار چلو تمہارا بھی بیڑا پار چلو تمہارا بھی بیڑا پار لیکن سنو سنو جو بات کہہ رہا ہوں بڑی قتیمتی بات پوری رات کا جلسہ ایک طرف اور میری یہ ایک بات ایک طرف کچھ اشاروں سے یہ بات ملتی ہے کہ حافظِ قرآن جس کے لیے سفارش کر دے گا اللہ اس کی سفارش کو خبول کر لیں گے لیکن صرف ایک شخص ایسا ہے جس کے بارے میں اگر وہ سفارش کریں گے تو اللہ اس کی سفارش کو رد کر دے گا اللہ کہہ دے گا بچے اے میرے بیٹے ان کے لیے سفارش لیں گے توجہ سے سن لیجئے وہ کون بدنصیب ہے جن کے حق میں حافظِ قرآن کی سفارش نہیں چلے گی حافظِ قرآن کی سفارش کو رد کر دیا جائے گا وہ بدنصیب جو اس کے خاندان کا بچہ یہ بچہ چھوٹا بچہ مدرسے میں پڑھ رہا تھا جس خاندان کا کوئی بچہ مکتب میں پڑھ رہا تھا اور حفظ کر رہا تھا اس خاندان کا وہ آدمی جس نے ان کے والد کو یہ کہا تھا ارے تم نے اپنے بچے کو حفظ میں ڈال دیا تم اپنے بچے کو حافظی بنا رہے ہو تم اپنے بچے کو قرآن پڑھا رہے ہو تم اپنے بچے کو مکتب میں پڑھا رہے ہو قسم خدا کی جس نے اس کے حفظِ قرآن کو تمسخور کیا تھا مزاک اڑایا تھا احانت کی نگاہ سے دیکھا تحتیر کی نگاہ سے دیکھا حفت کی نگاہ سے دیکھا اور اس کا مزاک اڑایا اور اس کے خاندان والوں میں سے کسی نے اس کے والد کو یا اس بچے کو یا اس کی فالدہ کو یا اس کے کسی عزیز کو یہ کہہ کر کے اس کی حیثیت کو گھٹانے کی کوشش کیا کیا تم نے فیصلہ کر لیا بچے کو حافظ بناوگے ارے کیا ہوگا حافظ بن کر کے میرے دوستو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہے گا تمہاری سفارش سب کے لئے قبول لیکن جس نے تمہارا مدرسے میں پڑھنے کے وجہ سے ہمز کرنے کے وجہ سے جس نے تیرا مزاک اڑایا تھا جس نے مزاک اڑایا تھا تمسخور کیا تھا تحقیر کی نگاہ سے دیکھا تھا اس کے حق میں تمہاری سفارش قبول نہیں نارے تکویر مولانا محمد اکرم صاحب اس لیے میرے دوستو جتنے لوگ ہو کسی کے چار بیٹے کسی کا پانچ بیٹا کسی کا تین بیٹا یہ دائے کیجئے کہ کم سے کم ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ سنیے اگر محلے میں کوئی حافظ نہ ہو عالم نہ ہو تو کیا ہوگا اشفاق بھائی ایک گاؤں میں ایک جنازہ ہو گیا جنازہ ہو گیا اتفاق سے امام صاحب چھوٹی لے کر گھر گئے تھے صدر صاحب سنیے گا امام صاحب چھوٹی لے کر گھر گئے تھے اور جنازہ تیار ہو گیا اب جنازہ کون پڑھا ہے کوئی گاؤں میں مولوی نہیں حافظ نہیں قاری نہیں مفتی نہیں کچھ نہیں مائی جون کا مہینہ گرمی کا دن پریشان جنازہ کون پڑھا ہے جنازہ تیار اور کوئی پڑھانے والا نہیں اتفاق سے اسی دوران ایک بابا جو ہے وہ گاؤں کے اندر داقتل ہو گیا مانگنے والا بابا رہا ہوگا گاؤں کے اندر داقتل ہو گیا اس کو دیکھ کر صدر صاحب نے کہا بابا بہت اچھا ہوا آپ آگئے جنازہ پڑھا دیجئے بابا نے کہا کہ میں نہیں پڑھا ہو گیا کہا پڑھا دیجئے نمام کہا میں نہیں پڑھا ہو گیا کہا پڑھا دیجئے نم امام صاحب گھر گئے ہیں آج نہیں آئیں گے فون کا ضمانہ بھی نہیں ہے بہت اسرار کیا تھا کہا چلو پڑھا دیتے پڑھائیے دیتے گئے جنازہ پڑھانے کے لئے جی کھڑے ہوئے جنازہ پڑھانے کے لئے پہلی تکبیر اللہ اکبر پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں سانہ سانہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے کتنا وقت لگتا ہے ایک منٹ ہے چلیے ایک منٹ مال لیجئے پانچ منٹ ہو گیا دوسری تقبیر ہی نہیں ہو رہی ڈاکٹر صاحب دس منٹ ہو گیا تقبیر ہی نہیں ہو رہی پندرہ منٹ ہو گیا دوسری تقبیر نہیں ہوئی جب بیس منٹ ہوا تب دوسری تقبیر امام صاحب نے کہا اللہ اکبر اب جو بوڑھے معذور لوگ تھے سوور پیشنٹ گھوٹنے میں درد بیچارے کہا کہ آج تو عجیب امام کے پھیرے میں پڑ گیا بیس منٹ میں دوسری تقبیر تو تیسری تقبیر یہ کب کہے گا اور چوتھی تقبیر کب کہے گا تو لوگوں نے سوچا کہ لگتا ہے امام صاحب بھول گئے کچھ ٹینشن میں ہوں گے بھول گئے اب تیسری تقبیر وقت پر ہو جائے گا تو دوسری تقبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے دروشری دروشری پڑھنے میں بھی کیا ٹائم لگتا ہے یہ ایک منٹ دو منٹ زیادہ زیادہ ایک ساوہ منٹ ڈیڑھے منٹ دو منٹ پھر پانچ منٹ ہو گیا تقبیر نہیں دس منٹ ہو گیا تقبیر نہیں تو جو آگے سف میں تھے انہوں نے کہا کہ یہ امام کے ساتھ پار نہیں لگے گا چلو چلنے لگے اور جو پیچھے تھے وہ آئیستے سے کیسے گئے لیکن جو لوگ بیچ میں تھے بس گئے کیا کرے وہ کھڑے رہے تیسری تقبیر ہوئی چالیس منٹ میں اور چوتھی تقبیر ہوئی ساٹھ منٹ میں چوتھی تقبیر کے بعد جب امام صاحب نے سلام پھیرا تو جنازے میں جتنے لوگ شریک تھے بھائی جنازے میں کیا ہوتا ہے سلام پھیرنے کے بعد لوگ جنازے کو کاندھا دینے کے لیے پڑھتے ہیں لیکن بجائے اس کے کہ لوگ جنازے کے طرف پڑھتے امام صاحب کے طرف سب پڑھتے ہیں امام صاحب کے طرف اور کسی نے کہا کم بخت کہیں گے ہم بیس سال سے جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں آج تک کے پانچ منٹ سے دیادہ وقت نہیں لگا تم یہ بتاؤ کہ نماز پڑھا رہے تھے کہ کیا کر رہے تھے ساٹھ منٹ سے کسی نے کہا کہ ہم دس سال سے پڑھ رہے ہیں کسی نے کہا کہ ہم دیس سال سے پڑھ رہے ہیں آج تک کے تین منٹ نہیں لگا یہ بتاؤ تم ساٹھ منٹ سے جنادہ پڑھا رہے تھے کیا کر رہے تھے تو امام صاحب نے کہا اے صدر صاحب اپنے طرح ہم کو بے وقوب سمجھ رہے ہیں اپنے ہی طرح آپ لوگ سب مل کے ہم کو بے وقوب سمجھ رہے ہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم نے جنادے کی نماز صرف انہی کی پڑھائی جن کا انتقال ہوا کہا کہ سنو پہلے ہم پیچھے گن لیے کتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ سب کے جنادہ ایک دن پڑھائی سب کے جنادے کی نماز ایک ہی دن پڑھا دیئے اب مرتے جاؤ اور دفع ہوتے جاؤ جس گاؤں میں ایک حافظ نہیں اس گاؤں کے لوگوں کو زندہ رہنے کا حق ہے جس گاؤں میں ایک عالم نہیں اس گاؤں کے لوگوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں جس گاؤں میں ایک کاری شاہب نہیں اس گاؤں کے لوگوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں جس گاؤں میں ایک قرآن پڑھنے والا نہ ہو اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے مبارک بات کے مستحق ہیں اس محلے کے لوگ مجھے معلوم ہوا کہ بیہار کے زیادہ لوگ یہاں پر موجود ہیں جو یہاں پر کمائی کے لیے آئے ہوئے ہیں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنے ان تمام بھائیوں کو جنہوں نے یہ فکر کی کہ یہاں پر ایک مہمان رسول کے لیے مدرسہ بن جائے جنہوں نے یہ فکر کی کہ مہمان رسول کے لیے ایک درسگاہ بن جائے مہمان رسول کے لیے ایک ادارہ بن جائے آپ کو معلوم ہے مسجد اللہ کا گھر مدرسہ رسول اللہ کا گھر مسجد اللہ کا گھر اور مدرسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد میں جو آتا ہے وہ اللہ کا مہمان اور مدرسے میں جو جاتا ہے وہ رسول اللہ کا بہمان مدرسے میں جو جاتا ہے وہ رسول اللہ کا مہمان اور سنیے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیجئے یہ مدرسہ جس طریقے سے انسانوں کا خاندان چلتا ہے نسل چلتی ہے باپ کون دادا کون پردادا کون مدرسے کا خاندان مدرسے کی نسل بھی ہے مدرسہ ان مدرسوں کی نسبت صفے سے ہے مسجد نباوی میں وہ چبوترا جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا قسم خدا کی یہ مدرسہ بنے گا مدرسہ فائض القرآن بنے گا میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں اس مدرسے کی نسبت بھی اسی صفے سے اسی چبوترے سے اس مدرسے کی نسبت ہوگی اور میری ماں بہنیں کافی تعداد میں پردے کے اندر سے تقریر سن رہی ہے میں جب یہاں پر آیا میرے جاننے والے جو لوگ میری تقریر یوٹیوب وغیرہ میں سنا ان میں سے مجھے ایک نوجوان ابھی میں اس کمرے میں صدر صاحب کے اس آفیس میں تھا میرے پاس گیر کہا کہ مہاں صاحب آپ کی ایک تقریر یوٹیوب میں سنا اس میں آپ جو ہے ایک چار پانچ سال کے بچے کا آپ مکتب میں پڑھنے کا مدرسے میں پڑھنے کا ایک واقعہ سنائے ہیں آپ اس کو ضرور سنا دیجئے گا یقیناً وہ بات بہت پرانی لیکن میرے ذہن میں آیا کہ اس وقت ضرور اس کو آپ کی خدمت میں سنا کر کے اور آپ سے ایک درخواست کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ میں بھی آپ سے رخصت ہو جاؤں گا اور پھر اس کے بعد ہمارے اشفاق بھائی اور فاروق دنکش بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ آپ کے سامنے کچھ نات و نظم سنائیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا پر جلسہ اختتام پذیر ہوگا اگر آپ اجازت دیں تو میں سنا دوں اجازت ہے جب ہاتھ اٹھا کر کہیے کتنے لوگ کوئی طرف سے اجازت ہے جی ما شاءاللہ سب کے طرف سے اجازت ہے اگر اجازت ہے تو سنیے بڑی توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے اور دل کے گہرائی میں اگر میری بات اتر جائے آپ کے دل کو میری بات لگ جائے تو اس کے بعد میں جو پیغام دوں گا اور جو آپ سے درخواست کروں گا ایک منٹ اس میں لبائی کہنے میں کوئی دیر نہیں کریں گے کہیے انشاءاللہ آپ نے نام سنا ہوگا حضرتِ بایزید وستامی رحمت اللہ اللہ کے ولی ولی کامل کیا کہنے حضرتِ بایزید بستامی رحمت اللہ ابھی عمر کتنی ہے صرف پانچ یا چھ ساتھ والد تو اللہ کے پیارے ہو چکے والد اللہ کے پیارے ہو چکے والدہ جو ہے وہ مزدوری کر کے اور اپنے بچے کی پروریش کر رہی ہے ایک روز ان کی والدہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ بچہ غلط بچوں کی صحبت میں لگ کر بگڑنا جائے چنانچہ ان کی والدہ کو کسی نے بتایا کہ سنو فلا گاؤں میں ایک مدرسہ ہے اور اس مدرسے کو چلانے والا اہلاللہ ہے ایک اللہ والا ہے جاؤ اپنے بچے کو اس مدرسے کے اندر داخل کر دو اس مدرسے میں تمہارا بچہ صحیح تعلیم حاصل کرے گا صحیح تربیت ہو جائے گی غلط بچوں کی صحبت سے بت جائے گا چنانچہ حضرت بائزید بستامی علیہ الرحمہ کی والدہ اپنے بچے کو لیتی ہیں انگلی پکڑتی ہیں مدرسے میں جاتی ہیں مدرسے کے ذمہ دار سے گزارش کرتی ہیں آپ میرے بچے کو داخل کر لیں داخلہ ہو جاتا ہے واپس لوٹتے ہوئے مدرسے کے ذمہ دار سے ایک درخواست کرتی ہیں آپ نے میرے بچے کو داخلہ لے لیا آپ کا میں شکر گزار ہوں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے میرا یہ بچہ ہے ان کے والد نہیں ہیں یہ بچہ یتیم ہے اس کو میری یاد جب جب آئے گی تو آپ سے چھوٹی مانگنے کے لیے آئے گا آپ میرے بچے کو چھوٹی نہ دیں کب تک چھوٹی نہ دیں کہا اس وقت تک چھوٹی نہ دیں جب تک کہ میرا بچہ حافظ قرآن نہ بن جائے جب تک کہ میرا بچہ حافظ قرآن نہ بن جائے اس وقت تک آپ میرے بچے کو چھوٹی نہ دیجئے گا استاد نے کہا بڑی اچھی بات ہے مالدہ واپس چلی گئی بچہ مدرسے میں پڑھنے میں مصروف ہو گیا وقت گزرتا رہا گزرتا رہا ایک روز ایسا ہوا کہ بچہ رات کو تکیہ پہ سر رکھ کر لیٹا تھا والدہ کی یاد آنے لگی پوری رات مچہ کروٹ لیتا رہا صبح اٹھ کر کے استاد کی خدمت میں پہنچا کہا حضرت ایک دن کی چھٹی دے دیجئے میں اپنی والدہ سے ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں اپنی والدہ سے ملاقات کر کے اور میں واپس آ جاؤں گا استاد ایک طرف معصوم بچے کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں ایک طرف ماں کی ماں سے لیا ہوا بادہ استاد کو یاد آ رہا ہے ماں نے تو یہ کہا ہے کہ میرے بچے کو اس وقت تک چھٹی نہ دیجئے گا جب تک میرا بچہ حافظ قرآن نہ بن جائے ایک طرف معصوم بچہ اس کے چہرے کو استاد نے دیکھا اور ذہن میں ایک فیصلہ آیا تدبیر آئی سام بھی مر جائے لاتھی بھی نہ ٹوٹے بچہ استاد نے کہا بیٹا میں تم کو چھٹی ضرور دوں گا ایک شرط ہے کہا کیا شرط ہے کہا شرط یہ ہے کہ تم جو میں سبق تمہیں دوں وہ سبق یاد کر کے تم سنا دو اگر سبق تم نے سنا دیا تو تمہاری چھٹی ہے اور اگر سبق تم نے نہیں سنایا تو تمہاری چھٹی نہیں ہے بچہ نے کہا بہت اچھی بات ہے استاد نے کتاب میں نشان لگا دیا بچہ خوشی خوشی وہاں سے اٹھا درسگاہ میں گیا کتاب رہل پر رکھ کر کے جب بھولا تو بچے نے دیکھا استاد نے جو نشان لگایا ہے ایک دن کے سبق دینے کے بجائے چار دن کا سبق چار دن میں جتنا یاد کیا جائے اتنا سبق ایک ہی دن میں استاد نے دے دیا بچہ مایوس ہو نشان دیکھ کر اداس ہو گیا لیکن ماں کی ایک بات بچے کو یاد آئی ماں جو بچے کی تربیت کرتی ہے اور تربیت کرتے ہوئے جو بول بولتی ہے وہ بچہ سادہ کاغذ اس کے ذہن و دماغ میں ماں کی ایک ایک بات نقش ہوتی ہے بچے کو یہ بات یاد آئی کہ ماں کبھی یہ کہا کرتی تھی بیٹا جب کوئی پریشانی ہو کوئی مشکل ہو جس کا حل تمہاری نگاہ میں تمہارے سامنے نہ ہو تو اللہ سے مانگنا اللہ سے گڑ گڑانا اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے رونا بچہ کتاب رحل پہ رکھتا ہے اپنے معصوم ہاتھوں کو اٹھتا ہے اور یوں کہتا ہے اے اللہ استاد میں جو سبق دیا ہے بظاہر اس سبق کو یاد کرنا ایک دن میں ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہے لیکن اے مولا اے میرے اللہ اگر تو چاہ لے تو کوئی مشکل بھی نہیں اے اللہ اگر تو چاہ لے تو کوئی مشکل نہیں ہے یہ کہہ کر کے سبق یاد کرنا شروع کی سبق اذبر یاد ہے استاد کی خدمت میں پہنچا کہا حضرت سبق سن لیجی استاد نے تعجم سے پوچھا بیٹا سبق یاد ہو گیا کہا کہ ہاں یاد ہو گیا سناؤ سنانا شروع کیا اذبر سنا دیا کہیں نہیں اٹھکا اذبر سنا دیا استاد اپنی اونگلی دانگ میں دوا کرنا گئے پہلے کہ چکے تھے اگر تم نے سبق سنا دیا تو تمہاری چھٹی ہے کہا بیٹا اب تمہاری چھٹی ہے جاؤ جاؤ اپنی والدہ سے ملاقات کے لیے بچہ خوشی خوشی اٹھا اللہ اللہ کھیت کھلیان کا راستہ تھا گاؤں کا رہنے والا وہ بچہ تھا کھیت کھلیان کے راستے کو تی کرتا ہوا پیدل معصوم بچہ گھر کے طرف رواں دواں ہیں دل میں یہ آرزو ہے میں گھر جاؤں گا اپنی والدہ کے چہرے کو میں دیکھوں گا میری والدہ مجھے دیکھے گی تو گود میں پہلے اٹھا لے گی میرے بیشانی کو چوم لے گی مجھے پیار کرے گی مجھے مٹھائی دے گی مجھے کھانا دے گی اٹھیر ساری دعائیں دے کر کے میری والدہ مجھ کو پھر رخصت کرے گی ان آرزووں کو لے کر بچہ جب گھر پہنچا اللہ اللہ بچہ ان تمناوں کو لے کر جب گھر پہنچا گھر کے اندر گیا گھر میں گھر کے باہر گیا دروازہ بند تھا باہر سے بچے نے کندہ ہلایا باہر سے بچے نے دستک بھی اندر سے ماں نے پوچھا کون کہا امی جان آپ کا لخت جگر آپ کا نور نظر بائیزید اندر سے جواب ملا کون بائیزید میرا بائیزید تو اس وقت میرے گھر آئے گا جب حافظ قرآن بن جائے گا ابھی آنے والا میرا بائیزید نہیں ہو سکتا گھنٹو بچہ دروازے پہ رہا روتا رہا بلکتا رہا سسکتا رہا ماں کی نظر محبت کو دیکھنے کے لیے ماں کے چہرے انور کو دیکھنے کے لیے ماں کے چہرے مبارک کو دیکھنے کے لیے نگاہیں درستی رہی کھنٹو بچہ روتا رہا دروازہ کھٹاتا رہا لیکن اندر سے ماں نے یہ کہہ کر دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا میرا بیٹا اس وقت میرے گھر آئے گا جب حافظ قرآن بن جائے گا بچہ سمجھ گیا میری ماں نہیں چاہتی میرا دھیان تعلیم سے تخزیم ہو بچہ بغیر اپنی والدہ سے ملے ہوئے واپس بچہ اپنے مدرسے کے اندر داخل ہوا جب مدرسے کے صدر گیٹ کے اندر داخل ہوا استاد کی نگاہ بچے کے اوپر پڑ گئی استاد نے تعجب سے پکارا بیٹا بائعزید کیا تم گھر نہیں گئے بائعزید کے آنکھوں میں آنسو آ گئے بائعزید کی دونوں آنکھیں آنسو سے ڈبڈبا گئی استاد بچے کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے اور مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو استاد ایسا پیار کرتا ہے ایسا لات اور ایشی دربیت جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے استاد نے ان کے آنکھوں میں آنسو چھلکتا ہوا دیکھ کر کے استاد نے ان کو گود میں اٹھا لیا اور پیار سے پیچھا بیٹا میں نے تو چھپٹی دے دی تھی تم گھر نہیں گئے تم گھر نہیں گئے بچہ اپنے آپ پر تھوڑا قابو کرتے ہوئے جواب دیا استاد مختلف میں گھر گیا گھنٹ و دروازے پہ کھڑا رہا بینکتا رہا روتا رہا سیسکتا رہا ماں کے چہرے کو دیکھنے کے لیے میری نگاہیں ترستی رہی لیکن ماں نے یہ کہہ کر دروازہ کھولنے سے انکار کرتا کہ میرا بیٹا اس وقت میرے گھر آئے گا جب حافظ قرآن بن جائے گا میں سمجھ گیا میری ماں نہیں چاہتی میرا دھیان تعلیم سے تخصیم ہو بغیر ملاقات کی ہوئے میں واپس چلا گیا اللہ اللہ اس کے بعد اس بچے نے جو بات کہی ہے اور استاد نے جو جواب دیا ہے اے میرے اے میرے نوجوانوں میں وہ بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں چھ سال کا بچہ استاد سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے استاد مخترم آپ سے میری ایک گدارش ہے آپ میرے حق میں دو دعا فرما دیں حضرت جب آپ کا ہاتھ دعا کے لئے اٹھے تو میرے حق میں آپ یہ دو دعائیں ضرور فرما دیں استاد کے کان کھڑے ہو گئے چھ سال کا بچہ کیا دعا کے لئے کہہ رہا ہے کہا بیٹا بولو کون سی دعا کہا حضرت آپ سے پہلی دعا تو یہ گدارش ہے کہ آپ پہلی دعا میرے لئے یہ فرما دیں کہ میری ماں مجھ کو جو بنانا چاہتی ہے وہ میں بن جاؤں میری ماں مجھ کو جو بنانا چاہتی ہے وہ میں بن جاؤں اور دوسری دعا یہ فرما دیں ظاہر سی بات ہے میری ماں چاہتی ہے کہ میں حافظ بن جاؤں میری ماں چاہتی ہے کہ میں عالم بن جاؤں حافظ اور عالم بننے میں دس سال بارہ سال پندرہ سال کا عرصہ لگتا ہے میرے والد نہیں ہے میری والدہ دوسرے کے ہاں برطب ملتی ہے مزدوری کرتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دس پندرہ سال ایک لمبی مدت مدرسے میں پڑھنے میں مصروف رہوں اور اور میری والدہ کی عمر وفا نہ کرے اور جب میں گھر پہنچوں تو میری والدہ مجھ کو دیکھ نہ سکے اس لئے استاد محترم آپ سے میری قدارش یہ ہے آپ دوسری دعا یہ فرما دیں کہ اللہ میری ماں کے عمر میں اتنی برکتیں دے کہ جب میں حافظ بن کر کے اور عالم بن کر کے میں گھر جاؤں تو میری ماں مجھ کو دیکھ سکے میری ماں مجھ کو دیکھ سکے بس اتنی دعا عمر میں اللہ اتنی برکت دے دے استاد نے کہا بیٹا میں ضرور یہ دو دعائیں تمہارے حق میں کروں دعا کرتے رہے استاذ بچہ مدرسے میں پڑھتا رہا جب ان کی عمر ہوئی اکیس سال یعنی مسلسل پندرہ سال تک بچہ اس مدرسے میں پڑھتا رہا چھ سال کے عمر میں داخل ہوئی اکیس سال عمر ہوئی ایک روز ان کے استاذ محترم تحجد کی نماز پڑھ کر کے اور لیٹے تھے ہمارے بزرگوں میں بعض اکابرین کا یہ طریقہ رہا ہے تحجد پڑھ کر کے تھوڑی دیر لیٹتے ہیں تاکہ پھر تازہ وضو سے فجر کی نماز ادا کریں تحجد پڑھ کر کے لیٹے تھے خواب میں شہن شاہ کونین شہین اولا احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور یہ بشارت دیتے ہیں کہ سنو وہ شاگرد جو تمہاری تربیت میں تقریباً پندرہ سال سے ہے تمہارا شاگرد بائزید آج اس کی ولایت کا فیصلہ ہو چکا ہے اس بچے کے حق میں ماں کی دعا قبول ہو چکی ہے اور اس کو دین کی خدمت کے لیے منتخب کیا جا چکا ہے اس لیے اب اسے چھٹی بھی دے دو اور خوشخبری بھی سنا دو چھٹی بھی دے دو ماں سے ملاقات کی اجازت بھی دے دو اور خوشخبری بھی سنا دو چنانچہ استاد مقترم جب بیدار میں پریشان ہو گئے اللہ اللہ دھوننے لگے کدھر ہے بائزید دیکھا تو وہ بھی تحجد پڑ رہے ہیں وہ بھی تحجد پڑ رہے ہیں استاد انتدار میں رہے یہ تحجد سے فارغ ہو جائیں چنانچہ جب وہ تحجد سے فارغ ہوئے اللہ اللہ استاد آگے بڑھے استاد آگے بڑھے بائزید کی پیشانی کو استاد نے چوم لیا اور اپنے گلے سے لگایا معانکہ کیا اور فرمایا بیٹے بیٹے بائزید آج تمہاری ولایت کا فیصلہ آسمان پر ہو چکا ہے بیٹا بائزید تمہاری ماں کی دعا آج تمہارے حق میں قبول ہو چکی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے اللہ کے طرف سے یہ خوشتبری ملی ہے کہ تمہارے ولایت کا فیصلہ آسمان پر ہو چکا ہے محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے یہ بشانت دی ہے اللہ اللہ بائزید کے آنکھوں میں بھی خوشی سے آنسو چھلک پڑے اللہ اللہ ایک استاد کے سامنے جب کوئی شاگرد کمال پیدا کسی شاگرد کے اندر ہو جائے شاگرد باکمال ہو سب سے زیادہ خوشی کن کو ہوتی ہے سب سے زیادہ خوشی اس استاد کو ہوتی ہے جس استاد نے اس کو بنانے کے لئے پوری محنت کیا اور پھر وہ شاگرد کیسا شاگر جس کے بارے میں شہنشاہ کاؤنیٹ پشارت دے دے شہنشاہ پشارت دے دے اس استاد کو خوشی کتنی ہوئی ہوگی اس استاد کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہا کہ اب آپ کو شکری بھی ہے آہ اب آپ گھر جائیں اپنی والدہ سے ملقاق کے لئے استاد نے اپنا امامہ اتار کر گئے اور ان کے سر پہ سجا دیا اور کہا کہ بیٹا جاؤ اب اپنی والدہ سے ملقاق کے لئے پندرہ سال کے بعد وہی گھید کھلیان کا راستہ پندرہ سال کے بعد وہی پرانی یادیں وہی پرانی باتیں وہ پرانی یاد جب چھ سال کی عمر میں گئے تھے اور درمانہ کٹ کٹ آیا تھا اور اندر ماں نے درمانہ کھولنے سے انکار کر دیا تھا وہ پرانی یادیں لے کر کے بچہ آگے بڑھتا ہے تدم بڑھاتا ہے وہی پرانی یادیں وہی پرانی باتیں انہی یادوں اور باتوں کو لے کر بچہ جب گھر پہ پہنچا دروادہ اسی طرح سے بند ملا دروادے پہ ہلکے ہاتھوں سے دستک بھی اندر سے آواز آیا کون آواز آئی کون کہا امی جان آپ کا لہت جگر بھائی عزید امی جان آپ کا بیٹا بھائی عزید فوراں ماں دروادہ کھول دیتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماں پہلے سے استقبال میں کھڑی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماں پہلے سے استقبال میں کھڑی ہے ماں دروادہ کھولتی ہے اپنی نگاہوں کے سامنے جوان الامر بیٹا بائیس سال کا نوجوان چہرے پہ نور پیشانی پہ سجدے کا نشان اور سر پہ امامہ دیکھتی ہے اللہ اللہ ماں کی نگاہوں میں ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک پڑتے ہیں بیٹا آگے بڑھتا ہے قدم بوسی کے لیے ماں آگے بڑھتی ہے اور اپنے لفت جگر کے پیشانی کو چھوم لیتی ہے اپنے نور نظر کے پیشانی کو چھوم لیتی ہے اور چھوم کر کہتی ہے اے میرے لفت جگر اے میرے نور نظر آج تیرے باپ کی منت پوری ہوئی جب تم میرے بیٹ میں تھے تیرے باپ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر بیٹا ہوگا تو میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن پڑاؤں گا اے میرے لفت جگر باپ تو دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن آج ان کی روح کو تسکین ہوگی آج قبر میں ان کی روح کو تسکین ہوگی سکون ملے گی اے میرے لفت جگر یہ تیرے باپ کی منت تھی آج تیرے باپ کی یہ منت پوری ہوئی اے میرے لفت جگر اے میرے نور نظر جارہ دو منٹ بیٹ جاؤ میں تیرے لیے گرم گرم کھانا پیش کرو اس سے پہلے میں اللہ کے سامنے جھک کر کے صدع شکر وجہ لاؤ وضو کرتی ہے دو رکعت نماز کی نیت مانتی ہے شکرانہ نیت پڑھ کرتی ہے اور دو رکعت شکرانے کی نماز پڑھتی ہے اپنی جبی کو بھارگاہ ایز دی میں ٹیک کر کے اور اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے کہتی ہے اے مولا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری دعا کو شرف قبولیت سے بخشا اے اللہ اے مولا تو نے میری دعا کو شرف قبولیت سے بخشا میں جس لائق اپنے بیٹے کو بنانا چاہتی تھی اللہ تو نے میرے بیٹے کو اس لائک بنایا اللہ تیرا شکر ہے میرے ماں اور بہنوں جب آپ کی تربیت ایسی تھی تو آپ کا بیٹا بائزید ہوا جب آپ کی تربیت اچھی تھی آپ کا بیٹا خاجہ اجمیری آپ کی تربیت اچھی تھی آپ کا بیٹا نظام الدین اولیاء آپ کی تربیت اچھی تھی آپ کا بیٹا قدب الدین مختیار کاکی آپ کی تربیت اچھی تھی آپ کا بیٹا شیخ الحم آپ کا بیٹا شیخ الاسلام آپ کا بیٹا شیخ الحدیث آپ کا بیٹا شیخ التفسیر جب آپ کی تربیت ایسی تھی واقعات میں ہے کہ ایسی تربیت ماں کی تھی ماں کے گود میں بچہ نونو پارا جو ہے وہ یاد کر لیتا تھا آج مجھے کہنے دیجئے یہ پیغام دینے دیجئے یہ حقیقت ہے یہ سچی بات نہیں ہے پہلے ماں ان کے کوخ میں جب وہ حمل سے ہوتی تھی تو وہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی وہ دودھ پلاتی تھی تو باوزو دودھ پلاتی تھی وہ بچے کو لوریاں دیتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی لیکن آج ہمارے ماں کے ہاتھ میں موبائل ہے انٹرنیٹ ہے سامنے ٹی وی ہے سامنے وی سی آر ہے سامنے کمپیوٹر ہے سامنے آج یہ جیو یہ انٹرنیٹ یہ مفت میں یہ انتظام ہے میرے ماں اور بہنوں ماف کیجئے گا آج ہماری ماں کے پاس قرآن کی تلاوت کا وقت نہیں ہے آج ہماری ماں سیریل دیکھنے میں وقت ضائع کرتی ہے آج ہماری ماں گانے بجانے میں وقت برباد کرتی ہے آج ہماری ماں گنتی چیزوں کو دیکھنے میں وقت برباد کرتی ہے اے میری ماں آپ کا آپ کا جذبے آپ کے جذبے جب پاک ہوں گے آپ کی نیتیں جب درست ہوں گی آپ نمازوں کے پابند ہوں گے آپ قرآن کی تلاوت کی پابند ہوں گی آپ ذکر و اذکار کے پابند ہوں گے آپ تشبیحات کے پاون ہوں گے آج بھی آپ کے آپ کے کونک سے پیدا ہونے والا بچہ بابا فرید الدین گن شکر جیشہ ہوگا نظام الدین اولیاء جیشہ ہوگا آج بھی آپ کے کونک سے پیدا ہونے والا ولی کامل ہوگا شرط یہ ہے ہماری ماں کے جذبات درست ہو جائیں ہماری ماں کے نیتیں درست ہو جائیں ہماری ماں کے خیالات درست ہو جائیں ہماری ماں وضو کر کے دودھ پلانے کی عادی ہو جائیں ہماری ماں تحجد پڑھنے کے عادی ہو جائے ہماری ماں نمازوں کے عادی ہو جائے میں پیغام دوں گا اپنی ماں سے آپ کے کوک سے پیدا ہونے والے بچوں کے لیے اور آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے آپ کے اس محلے میں یہاں کے ذمہ داروں نے مدرسہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے یہ مدرسہ کیسے بنے گا اس کے لیے باہر میں چندہ نہیں ہوگا میری ماں اپنا زیور دے کر کے مدرسہ بنائیں گی اگر میری ماں کے پاس چار زیور ہے ایک زیور اپنی آنے والے نسل کے لیے پیش کر دے گی اپنے پاؤں کا پازیب پیش کر دے گی اپنے گلے کا ہار پیش کر دے گی اپنے ہاتھ کا کنگن پیش کر دے گی اپنے کان کا پھول پیش کر دے گی اپنے ناک کا نت پیش کر دے گی کیوں اس لیے کہ آپ کے اس پاؤں کے پازیب کے جھنکار سے اور آپ کے اس کنگن کے پیشے سے آپ کے اس ناک کے نت سے اور آپ کے گلے کے ہار سے آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے قرآن پڑھنے کا انتظام ہوگا آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے قرآن پڑھنے کا انتظام ہوگا مہمان رسول کے لیے ترسکاہ مہمان رسول کے لیے عمارت بنے گی اس لیے میں گدارش کروں گا یہاں کے جیالوں سے یہاں کے ذمہ داروں سے میں مبارک بات پیش کروں گا ایک ایک نوجوان کو یہ چہرے ہیں یہ نورانی چہرے ہیں سب اے نوجوانوں کے سروں کے اوپر ٹوپیاں ہیں چہروں کے اوپر داڑیاں ہیں صدر صاحب شگریٹری صاحب ذمہ دار صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اللہ کل قیامت کے دین جب حافظِ قرآن سے کہا جائے گا بیٹا کر سفارش تو کیا یہ بچہ صرف اپنے والد کے لئے سفارش کرے گا ارے یہ بچہ صرف اپنی ماں کے لئے سفارش کرے گا یہ بچہ صرف اپنے دادا کے لئے سفارش کرے گا یہ بچہ صرف اپنے نانا کے لیے سفارش کرے گا یہ بچہ صرف اپنی نانی اور دادی کے لیے سفارش کرے گا جی نہیں جہاں یہ اپنے باپ کے لیے سفارش کرے گا جہاں یہ اپنی والدہ کے لیے سفارش کرے گا جہاں یہ اپنے دادا دادی کے لیے سفارش کرے گا جہاں یہ اپنے نانا نانی کے لیے سفارش کرے گا وہیں پر یہ بچہ اپنے اس نوجوان کے لیے بھی سفارش کرے گا اپنے اس ذمہ دار کے لیے بھی شفارش کرے گا جو اس بچے کو پڑھنے میں معاون ہوا ہوگا بچے کو مدد کیا ہوگا بچہ مدرسہ میں پڑھتا تھا اس کے لیے کپڑے کا انتظام کیا ہوگا بچہ مدرسہ میں پڑھتا تھا اس کے لیے ناشتے کا انتظام کیا ہوگا بچہ مدرسے میں پڑھتا تھا اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہوگا اس کی محبت اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھا ہوگا کل قیامت کے دن بارِ الٰہی کے سامنے باروردگارِ عالم کے سامنے یہ کہے گا اے بارِ الٰہا ان کی بھی مغفرت کر دیجئے اس لیے کہ جلسے میں جب یہ اعلان ہوا تھا کہ مہمانِ رسول کے لیے مدرسہ بنے گا مہمانِ رسول کے رہنے کے لیے دارالعقامہ بنے گا مہمانِ رسول کے پڑھنے کے لیے درسکاہ بنے گا اے اللہ اس نے بیس ہزار روپے دیا تھا یہ زمین گواہی دے گی وہ حافظِ قرآن گواہی دے گا یہ قم قمے گواہی دیں گے یہ علماء گواہی دیں گے یہ حفاظ گواہی دیں گے یہ مجمع گواہی دیں گا یہ چھوٹے چھوٹے معصول بچے گواہی دیں گے کون ہے وہ جیالہ کون ہے وہ بہادر جو کھڑے ہو کر کے اعلان کر دے کہ جب یہ مدرسے کی تعمیر ہوگی تو اس کے لیے انشاءاللہ میں پچیس ہزار روپے دوں گا